بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس اکتوبر دوہزار بارہ بروز جمعہ المبارک اڈہ پینسرہ جنگ روڈ پر رانہ منظور نازم صاحب کے ڈیرے پر بیس کی قربانی کے موضوع پر غیر مقلدین سے مناظرہ ہوا جو کہ تین بجے وقت مقردہ پر تیع تھا لیکن غیر مقلدین اپنی عادت کی یا اپنے عادت کے ہاتھوں مجبور یا کیا وجہ ہے مناظرہ گاہ میں وقت پر نہیں پہنچ سکے تقریباً دو گھنٹے لیٹ پہنچے جب وہاں پہنچے تو باہر کڑے ہو گئے ساتھی فون کر رہے ہیں جنہوں نے مناظرہ کروایا کہتے جی ہم آ رہے ہیں ہم روڈ پر ہیں ہم ادھر سے آ رہے ہیں ہم ادھر سے آ رہے ہیں ہم ادھر سے آ رہے ہیں ہمارے ساتھی جمعہ پڑھ گیا آ رہے ہیں ادھر چلے گے ادھر چلے گے تو جب ہمارے ساتھی دیرے سے باہر نکلے تو وہ باہر کڑے تھے انہوں نے اگر بتایا کہ یہ باہر تو وہ کھڑے ہیں کتابے لے کر تو پھر ساتھی جا کر ان کو لے کر آئے تو ان میں جب آئے تو وقت چونکہ مقصر تھا اور دیر ہو رہی تھی ساتھیوں کو کئی ساتھی تو وہاں جو مناظرہ دیکھنے آئے انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں بات ہو گئی یا نہیں ہو کئی تو واپس چلے گئے تو جب یہ پہنچے وقت مقصر تھا تو حضرت مولانا محمد نواز صاحب حیصل آبادی دامت بکاتمہ آلیہ نے ان سے گزارش کی کہ وقت مقصر ہے لہٰذا بات شروع کریں تو ان کا جنہوں نے مناظرہ کرنا تھا وہ تو موجود تھا لیکن انہوں نے جوڑ بولا جی ہمارے مولانا صاحب ابھی آ رہے ہیں تو جب وہ آئیں گے تو پھر بات کرتے ہیں تو پھر ایک مولوی صاحب آئے ہیں مولوی صاحب حکیم صاحب تھے وہ آگر بیٹھ گئے ہیں تو جو پہلے آئے تھے انہوں نے بات شروع کی جب بات شروع ہوئی اس میں جو دلائل چلے ہماری درف سے جو بات ان کی تھی وہ بھی آپ مناظرہ میں اس کو مناظرہ فرمائیں گے لیکن جو ہم نے اپنے دلائل کا خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ آپ کو مناظرہ دیکھنے میں سمجھنے میں آسانی ہو دیکھیں جی ہم نے مناظرہ کے اندر پرانے پاک کی آیت سورت و حج سے بہیمت الانعام پیش کی جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بہیمت الانعام قربانی زیبہ کیے جائیں تو بہیمہ کہتے ہیں چار پاؤں چوپائے کو چار پاؤں والے جانور کو انعام کہتے ہیں جو گھر میں گوشت اور دودھ کے لیے حلال جانور کو پالا جاتا ہے پالتو جانور تو جس طرح گائے پالتو جانور ہے چار پائے والی ہے اسی طرح بیعث بھی پالتو ہے اور چوپائے میں ہیں یہ بہیمت الانعام میں داخل ہے اور ہم نے انہی کے ترجمت القرآن جو ان کے ایک جید عالم دین مولانا صنع اللہ عمر تصریح کا ہے اور اس کے اوپر حاشیہ بھی ان کے جید علمہ کرام کا ہے اس سے ہم نے ثابت کیا کہ بیعث بھی اس میں داخل ہے تو اس کے بعد ہم نے قرآن کی آیت سے پیش کیا جس طرح آٹھ جانوروں کا ذکر ہے اسی طرح بکر گائے جس کو بکر کہا جاتا ہے عربی میں تو ہم نے لغت سے اور اجماع عمد سے ثابت کیا کہ بیعث گائے کی ہی ایک قسم ہے اور اس کے اوپر ہم نے فتاوہ ابن تیمیہ جس کی جلد پچیس ہے اس سے ہم نے پیش کیا کہ علامہ ابن منظر احمد اللہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ بیعث جو ہے گائے کی ہی ایک قسم ہے یہ علامہ ابن تیمیہ ان کے ہاں بڑے جید ہیں اور جن کو یہ بڑا مطور سمجھتے ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر ابن منظر احمد اللہ کا اجماع نقل کیا کہ بیعث گائے کی ہی ایک قسم ہے تو ہم نے قرآن سے بھی ثابت کیا کہ بیعث واہیمت الانعام میں شامل ہے اور اجماع احمد سے ثابت کیا کہ بیعث گائے کی یہ قسم ہے جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بیعث کی بھی قربانی جائز ہے لیکن یہ اس کا انکار نہ کر سکے بس ادھر ادھر کی ہوایاں اڑاتے رہے پھر ہم نے اس کے بعد انہوں نے حدیث پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسینہ زبا کیا جائے تو ہم نے کہا کہ حدیث تم نے پیش کی ہے مسینہ زبا کیا جائے تو بیعث بھی مسینہ ہے جس طرح گائے اپنی عمر پوری کرتی ہے جوان ہوتی ہے اور اس کے آگے کے دو دانت گر جاتے ہیں یہ اس کے جوان ہونے کی مسینہ ہونے کی علامت ہے اسی طرح بیعث بھی مسینہ ہوتی ہے اپنی عمر پوری کرتی ہے اور اس کے آگے کے دو دانت گر جاتے ہیں تو وہاں پہ موجود جتنے لوگ تھے دیاتی تھے جو بینسوں کو پالتے ہیں گروں میں ہم نے ان سے سوال کیا کہ بتائیں جی بینس کے داز گرتے ہیں اگر نہیں گرتے تو انہوں نے سب نے کہا کہ جی گرتے ہیں اس کے اوپر یہ خاصہ پریشان ہوئے اس بات کو پیش کر کے حالانکہ یہ حدیث ہم نے بھی اپنی طرف سے پیش کرنی تھی لیکن انہوں نے پہلے پیش کر دی تو ہماری دلیل انہوں نے پیش کی جس کو پنجابی کہا تھا اپنے پیارتے اپی کو ہڑی مار لی کیونکہ ان کو عقل تو ہوتی نہیں بیچاروں کو کہ بات کیا کرنی ہے اور دلیل کیا دینی ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ حدیث سے پیش کرتے کہ بینس کی قربانی جائز نہیں ہے یہ تو پیش نہ کر سکے بس ادھر ادھر کی ہواہیاں اڑاتے رہے تو اس حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ بینس کی قربانی جائز ہے کیونکہ یہ بھی مسئلہ ہوتی ہے اپنی عمر بوری کرنے کے بعد یہ اس کے دانت بھی گرتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے ان سے سوال کیا کہ بھئی جس طرح تم ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعث زبا نہیں کی اس لئے اس کی قربانی جائز نہیں یہ بھی ان کا عجیب حصول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبا نہیں کی تو اس کی قربانی جائز نہیں تو ہم نے سوال اٹھایا کہ بھئی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعث زبا نہیں کی تو آپ کے حصول کے مطابق اس کی قربانی جائز نہیں جس طرح ہمارے علاقے میں ریڈ سندھی گائے ساہیوال نسل کی گائے آسٹریلیا نسل کی گائے پائے جاتی ہیں آیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قربانی ثابت ہے اگر ثابت ہے تو ہمیں دکھا دیں حدیث تاکہ ہم آپ کے موقف کی تائد کریں کہ بھی واقعی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو زبا کیا ہے ان کی تو جائز ہے جس کو زبا نہیں کیا اس کی جائز نہیں حالانکہ اور یہ نہیں دکھا سکے اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریڈ سندھی گائے ساہیوال نسل کی گائے آسٹریلیا نسل کی گائے زبا کی ہو حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبا کی ہوگی گائے وہ تو عربی نسل کی تھی ہمارے ہاں عربی نسل کی گائے پائی ہی نہیں جاتی تو ہم کیسے یہ وہ گائے زبا کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبا کیا ہے تو اس کا بھی وہ دکھانا سکے حدیث سے تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اعلان کر دے کہ جس طرح بیعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اسی طرح ریڈ سندھی گائے سائی وال نسل اور آسٹریلیا نسل کی گائے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں لہذا ان کی بھی قربانی جاہد نہیں آئندہ جو یہ قربانی کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی ان کو تو یہ چاہیے کہ یہ بھی اعلان کریں نا کہ بھئی یہ جو ہمارے ہاں گائے پائی جاتی ہے یہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی لہذا اس کی بھی قربانی جاہد نہیں ہے تو اس کے بعد ہم نے ان کے اوپر ایک ہم نے اپنی پہلی تن میں ادراز کیا تھا کہ گائے کی ہلت بیعنس کی ہلت کس دلیل سے ثابت ہے جس دلیل سے بیعنس کی ہلت ثابت ہے اسی دلائل سے بیعنس کی قربانی بھی جاہد ہوگی تو اس کا بھی یہ جواب نہ دے سکے حالانکہ وہاں پہ موجود رانہ منظور صاحب ناظم جن کے دلیلے پر مناظرہ ہوا ہے جن کو ان لوگوں نے پریشان کیا جنہوں نے مناظرہ کروایا انہوں نے بھی پھر ہمارا اعتراض دہرایا کہ بھئی ہمیں بتائیں رانہ منظور صاحب نے کہا کہ ہم سوال کر سکتے ہیں نا دونوں سے اور آپ سے جو اس کی قربانی کو ناجائز کہتے ہیں کہ بھئی اس کی ہم گوشت کھاتے ہیں ہم حالات میں ہم دودھ پیتے ہیں اس کا دودھ حلال کہاں سے ثابت ہے اس کا گوشت کا حلال ہونا کہاں سے ثابت ہے اور یہ بھی غیر مقلدین پیش نہ کر سکے اس سے بھی یہ آج دے لہذا ان کو چاہیے کہ آئندہ بینس کا گوشت بھی نہ کھائیں اور بینس کا دودھ بھی نہ پیئے بلکہ اپنی مساجد میں بڑے سپیکر کھول کر اعلان کریں کہ بینس کا گوشت بھی کھانا جائد نہیں بینس کا دودھ پینا بھی جائد نہیں کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو پھر آگے چل کر انہوں نے کہا کہ گوڑا حلال ہے اس کی قربانی کی جائے آپ لوگ کریں ہمیں الٹا جور کوتوال کو ڈانٹیں حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا کہ گوڑی کی قربانی جائز ہے گوڑا حلال جانور ہے ہمارے نزدیک تو گوڑا حرام ہے ہمارے نزدیک گوڑا حرام ہے ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ گوڑا کریں اس کی قربانی وہ حلال ہے تاکہ جو گوڑا نکال دیں وہ آپ کا گوڑا نکالیں تو ہم نے کہا ہمارا گوڑا تو نہیں نکالیں گے ہمارے نزدیک تو وہ حرام گوڑا تو وہ آپ کا نکالیں گے آپ کے اندر اگر جلد ہے غیرت ہے تم حلال کہتے ہو گوڑے کو حالانکہ ہم نے ثابت کیا انہی کے ایک عالم سے نعیم الحق ملتانی سے اس نے کہا کہ جس طرح گوڑے کے حلال ہونے پر بھی بیوائیتیں ہیں اسی طرح گوڑے کے حرام ہونے پر بھی روایتیں موجود ہیں اور وہ صحیح ہیں حرمت کو ہلت پر فوقیت حاصل ہوتی ہے تو اسی طرح ہم نے ان کے گھر سے ایک گواہی بیش کر دی کہ گوڑے کے حرام ہونے پر بھی روایتیں ہیں لیکن یہ ان کو نہیں مانتے اپنی راگنیہ لاتے ہیں تو ان کو چاہیے نا کہ جس طرح یہ اعلان کرتے ہیں کہ بیعت کی قربانی جائد نہیں تو سرعام یہ گوڑے کی قربانی کیا کرے قربانی کا جائز ہونا بھی لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں پتاوستاریہ سے ہم نے پیش کیا ہم کو آپ دیکھیں کہ مناظرے میں تو ان کو چاہیے کہ یہ حلل اعلان اس کو زبا کیا کرے قربانی کے موقع پر لوگوں کو پتہ جلے بھی عمر بھی الحدیث ہو رہا ہے اور لوگوں کو ان کی اصلیت پتہ ہے تو یہ گوڑا پتہ نہیں کیونکہ قربان نہیں کرتے اس کی پتہ نہیں کیا پردہ پوشی ہے یہ ہی بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا رات پوشیتا ہے جس کو یہ حلال بھی کہتے ہیں اور جائز بھی کہتے ہیں اس کو کیوں نہیں ربا کرتے تو اسی طرح ہم نے پھر ایک اتراز ان کے اوپر یہ کیا کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ زکاة کے مسئلے پر بیعث کو گائے کی قسم شمار کیا جائے گا اور پوری امت میں غیر مقلدین بھی شامل ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ زکاة کے مسئلے میں بیعث جو ہے گائے کی ہی ایک قسم شمار کی جائے گی حالانکہ حدیث میں گائے کی زکاة کا ذکر تو ہے لیکن بیعث کی زکاة کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی مسئلہ چھوڑ دیں جب ہم نے یہ بات کی تو کہنے لگے کہ نہیں یہ موضو سے نکر رہے ہیں بات ادھر کی ادھر کی اُل جا رہے ہیں یہ خلط مبس کرنا ہے حالانکہ ہمارا ارادہ یہ نہیں تھا ہم نے ان کے اوپر اعتراض کیا اور اس کو اپنی دلیل بنایا کہ حدیث کی اندر بکری کی زکاة کا ذکر ہے دمبے کی زکاة کا ذکر نہیں تمام امت دمبے کو بکری کی قسم شمار کر کے اس کی زکاة کے جواز کی قائل ہے اسی طرح گائے کی زکاة کا ذکر حدیث میں ہے اور پوری امت جس کے اندر غیر مقلدین بھی شامل ہیں اور یہ بیعث کی زکاة وصول کرتے ہیں اور اس کے جواز کے قائل ہیں کیوں؟ ان سے پوچھو کہتے جی بیعث گائے کی ہے کسا شمار کی جائے گی کہا جب اس میں شمار کی جائے گی تو قربانی میں کیوں نہیں اس میں شمار کی جائے گی تو یہ تو ہمارا ہے ہم نے ان سے سوال یہ کیا تھا دلیل تو یہ انہوں نے شور مجھایا بات کو بگاڑنے کے لیے دیکھیں یہ موضو سے اٹھ رہے ہیں ہم موضو سے نہیں اٹھ رہے تھے ہم نے اس کو اپنی دلیل بنایا تھا کہ جی اس میں مانتے ہو اس میں کیوں نہیں مانتے وجہ فرق بیان کیا جائے لیکن انہوں نے کوئی فرق بیان نہیں کیا اس کے اوپر میں اس کے بعد ان کے ایک عالم ہے نائم الحق ملتانی جنہوں نے بحث کی قربانی کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے بحث کی قربانی کے جائز ہونے بعد تو انہوں نے انہوں نے بھی یہ چیلنج کیا ہم نے بھی چیلنج دورایا اپنے منادرے میں اور پھر دوراتے ہیں کہ گیر مکلدو عبداللہ روپڑی سے پہلے تم اپنے کسی ایک عالم دین کا اپنے کسی اکابر ایک عالم دین کا حوالہ پیش کر دو جس نے عبداللہ روپڑی سے پہلے بیان کی قربانی کے نجائز ہونے کا فتوہ دیا ہو لیکن گیر مکلدین اس بات پہ بھی آجد تھے ہیں اور رہیں گے کہ انہوں نے یہ بھی نہ پیش کر سکے کہ عبداللہ روپڑی سے پہلے کسی گیر مکلد نے کسی گیر مکلد نے بیانس کی قربانی کا انکار کیا ہو تو اسی طرح آگے انہوں نے پھر ایک اور شور ڈالا کہ جی حدیث سے دکھائیں بیانس کا دکھر حدیث سے دکھائیں تو ہم نے یہ ہمارے پاس فتاوہ علمہ حدیث ہے جو انہی کے مکتبہ صحاب الحدیث سے شائع ہوئی ہے جس کی جلد نمبر تیرہ ہے اس سے ہم نے پیش کی الجاموسو فالعزیہ انصبہ یعنی بیانس قربانی میں سات کی طرف سے شمار ہے تو ہم نے اس حدیث کو پیش کیا فتاوہ علمہ حدیث سے تو انہوں نے شور مچایا کہ جی اصل حدیث اصل کتاب سے دکھائیں اصل کتاب سے دکھائیں اصل کتاب سے دکھائیں آپ لوگوں نے جھوٹ بولا نمی پر ہم نے کہا کہ بھی ہم نے جھوٹ نہیں بولا اگر جھوٹ بولا ہوگا تو تمہارے علماء نے بولا ہے کہتے جی کہ نبی پر جھوٹ بولا یہ لانتیوں کا کام ہے ہم نے کہا کہ ہم نے نہیں بولا ہم نے تو دکھایا ہے تمہیں کہ تمہارے گھر کی قواہی ہے تمہارے اپنے علماء نے لکھا ہے کہ بیانس کی قربانی میں سات حصے ہیں اور اس کو انہوں نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کیا ہے تو اگر جھوٹ بولا ہوگا تو انہوں نے بولا ہوگا ان کے اوپر کرو تو ہمیں پتہ جلے کہ بھی تم پکے اہلے دیس ہو پکے یار مقلد ہو جو کسی کو بھی نہیں چھوڑ دے تو لیکن انہوں نے اس پر بھی کوئی ایکشن نہ لیا اور اپنے علماء اپنے علماء اپنے علماء سے بھی کے اوپر لارد جس سے ثابت ہوا یہ کچھ نہ کچھ تو اپنے علماء کی ان کے دل میں کوئی حیثیت ہے قدر ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر کچھ بات کر دے تو پھر ہم نے جو پیش کی تو آئندہ یہ شور مچا سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے علماء نے جو یہ حدیث لکھی ہے اس کے نیچے حاشیے میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ کندل عمال میں ہے فلانہ ہے فلانہ ہے تو اپنا علامہ جلال الدین سیوتی رحمد اللہ علیہ نے اس کو ضعیف کہا تو ہم نے کہا یہ تمہاری تحقیق تو نہیں یہ تو علامہ جلال الدین سیوتی رحمد اللہ علیہ کی تحقیق ہے جس کے اوپر تم نے اعتماد کیا جب تم نے ان کی تحقیق پر اعتماد کیا تو یہ تو تقلید ہے پر تقلید تمہارے نزدیک جاید نہیں شرک ہے تو تم نے اس کو جو ضعیف نقل کیا ان کی تقلید ہے تو خود مشرق بن گئے تمہیں تو چاہیے تھا کہ اپنی تحقیق بیش کر دیں تو تو اس کا بھی ہم جواب دیتے جائیں کہ انہوں نے کہا اگر آئندہ یہ کہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے ہمارے علماء نے نیچے لکھ دیا تو انہوں نے لکھا ہے حدیث کے الفاظ سنیں یہ الفاظ انہوں نے نکل کیے ہیں تو اس کے اوپر اگر زوف ہوگا بھی تو ان الفاظ کے اوپر ہوگا تو ہم نے جو اصل کتاب سے آپ پیش کر دیتے ہیں کہ اصل کتاب یہ ہمارے ہاتھ میں مفند الفردوس ہے جس کی دوسری جل ہے اس کا صفحہ نمبر 124 ہے اس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے تو اگر زوف ہوگا تو اس کے اوپر ہوگا ہم نے جو پیش کی ہے اس کے اوپر تو کوئی زوف نہیں ہے اس کے اوپر تو کسی نے کوئی اتراز نہیں کیا یہ کتاب دیکھیں آپ یہ بیروز سے چھپی ہے مطلند فردوس کی اصل کتاب ہے یہ الفاظ بھی دکھائیں اس کے اندر سے نیچے جلد نمبر نیچے ہوگا نیچے یہ دیکھیں یہ دو نمبر جلد ہے اور یہ الفاظ دیکھیں جو اس کے اندر الفاظ ہیں وہ اور ہیں اور جو فتاوہ علماء حدیث میں جو انہوں نے نگل کیے ہیں وہ الفاظ اور ہیں زمین آسمان کا فرق ہے اگر ضعیف ہوں گے تو یہ حدیث ضعیف ہوگی وہ جو ہم نے حضرت علی سے پیش کی ہے وہ ضعیف نہیں ہے اس کے اوپر کسی نے کوئی زوف اس کے ضعیف ہونے پر کسی نے کوئی بات نہیں کی اور نہ ان کے علماء کے نظرین یہ حدیث ضعیف ہوگی موسیقی جی ناظرین اگرام آپ نے جو میں نے منادرے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے آپ آئندہ منادرہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا غیر مقلدین کی ذلت میں شکست پہ اور ان کی جو وہ حواس باقتہ ہوئے ان کے چہرے جو بھی اترے ہوتے تو اس کے بعد الحمدللہ جو رانہ منظور صاحب ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا اور انہوں نے بھی اپنا نیان ریکارڈ کروایا کہ جی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی غیر مقلدین کے پاس اور ہمارے پاس علماء اہل سنت و جماعت کے پاس دلائل کے امبار ہیں تو اسی بات پر میں اقتطام کرتا ہوں وَآخِرُ دَوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ امید لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ لَ Mountaine اثَّرَاتِ رَوِّنَ خَيَسْتَ اِبْآخِرِ دَوَانَ بُعْبُوْنَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِ اللہ حب اکبر اشہار 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 جلو ہے یا اسلاف یا دیگر اسی ہونا سے مکلف نہیں اسے مقلبہ قرآن حدیث دیں گے اسلاف اور لوگت یہ کل چکر مقلبہ قرآن حدیث دیں گے میں قرآن کھول دیں گے شرک سے ہم ہمیشہ یہ بچتے رہے شرک سے ہم ہمیشہ یہ بچتے رہے دل میں ہر لمحہ دل میں ہر لمحہ خوف خدا چاہیے کہ اہل سننہ والجماعت کے ہاں قرآن و حدیث اور اجماع بھی دلیل ہے اجماع امت کو دلیل نہ بنانا اہل بدر بحرز اللہ اور شیعہ حضرات کا مطفیق دل میں ہر لمحہ قرآن و حدیث دیں گے جمعہ بھی قرآن جمعہ بھی جمعہ بھی نہیں نہیں اے لکھو نہیں اپنی باز اپنی باز دس منٹ شروع کریں اپنے باز دس منٹ اپنا موقع تازہ ہمیں شروع کریے تازہ ہمیں شروع کریے نا ایسے ہمیں شروع کریے نحمدہ و نصلي علی رسوله القریب اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتیو اللہ و اتیو الرسول و اولیل امر منکم فانتنا زاتم فی شین فردوه الاللہ والرسول احبابِ زیبکار قرآنِ کریم سورِ نساء پانچمہ پارہ آیتِ مبارکہ کا ابتدائی پکڑا آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا اس مقام پہ اللہ رب رحمان نے اہلِ ایمان کو یا ایوہ الذین آمنوا اہلِ ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اتیو اللہ و اتیو الرسول لوگو تم نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی و اولیل امر منکم اور جو تم میں سے اولیل امر ہیں فانتنا زاتم پس جب تمہارا کسی معاملے میں جگڑا ہو جائے آپس میں اختلاف ہو جائے تو تم نے اپنا جگڑا اپنا اختلاف ختم کیسے کرنا ہے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں بے شمار قوانین موجود ہیں جو شریعت نے ہمیں قنون دیا ہے وہ کیا ہے فَرُدُّوهُ الَلَّهِ وَرْرَسُولُ اللہ کی طرف یا اس کے رسول کی طرف لوٹ کے آ جانا ہے اللہ اور اس کے طرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنے سے تمہیں ہوگا کیا کہ رب العالمین تمہارا یہ اختلاف ختم فرما دیں گے کہ تمہارے اختلاف کا فیصلہ مل جائے گا تمہیں اللہ رب العالمین اس کے بارے میں کیا فیصلہ دیتی ہیں یا قرآن کریم کے بعد نبی علیہ السلام کی زبانِ اتھرزے آپ کے بارے میں کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے تو قرآن و حدیث نے جو قربانی کے موقع پہ جانور زبا کرنے کا حکم دیا ہے مولانا نے جیسا کہ لکھے دیا ہے کہ قرآن اور حدیث ہم نے بھی لکھے دیا ہے قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث سے ہی ہم اپنا اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں اگر قرآن کریم کی ایک آیتِ مقدسہ نبی علیہ السلام کے فرامین میں سے صرف ایک فرمان یا نبی علیہ السلام کے اعمال میں سے ایک عمل کہ نبی علیہ السلام نے بینس کٹا یا کٹی بینس کی قربانی نبی علیہ السلام نے کی ہو یا نبی علیہ السلام کے بعد آپ کے صحابہ میں سے ہی کسی نے کی ہو بس اندے صحیح یہ پیش فرما دیں تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے جگڑے کو یہی پہ ختم کر لیں گے کیونکہ قرآن کریم کی جو آیت پڑی ہے یہ فیصل ہے اس بارے میں کہ نبی علیہ السلام پہ اترنے والی شریعت میں ہمیں یہ فیصلہ مل گیا کہ قرآن کریم میں یہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا اہل ایمان کے لیے لوٹنے کی جگہ یا اللہ ہے یا اس کا رسول اللہ اور اس کے رسول نے کہیں اس بارے میں فیصلہ فرمایا ہو تو انشاءاللہ العزیز محترم بھائی وہ پیش فرمائیں گے کیونکہ اس بارے میں دعویٰ ان کا ہے کہ بینس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے اور جائز ہونے کا دکھانا کہاں سے ہے قرآن اور حدیث سے قرآن اور حدیث کی صراحت پہلے میں نے جب لکھے دیا ہے تو نیچے مولنہ نے اسی بات کی صراحت کرتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کیا ہے اب مولنہ سے ہی گزارش ہے کہ اپنے اس دعویٰ پہ دلیل دیں کیونکہ نبی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ الدلیل والمدعی مدعی کے ذمہ دلیل ہوتی ہے جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم بینس کو قرآن سے ثابت کریں گے نبی پاک کے فرمان سے ثابت کریں گے یہ ثابت فرما دیں ہم انشاءاللہ العزیز یہی پہ ان کے سامنے وہی اپنا کاغذ واپس لے کے اس پہ نیچے شکست لکھ کے دے دیں گے اور آپ بھائیوں کے سامنے بھی اس بات سے موقف سے رجوع کرنیں گے کہ انشاءاللہ العزیز ہم قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں جہاں پہ قرآن کریم کی آیت مقدسہ آگئی نبی علیہ السلام کا فرمان آگیا ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے ہم چونکہ چنانچہ فلان نے یہ لکھا فلان نے وہ لکھا فلان نے ایسے کہا ہم ایسی باتوں کے تو قائل ہی نہیں ہے ان باتوں سے اقتلاب بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا اقتلاب بڑھانے کے لیے میں اپنے علماء کو پیش کرنا شروع کر دوں میرے فلان مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ بہنس کی قربانی جیز ہی نہیں یہ مولانا دکھانا شروع کر دیں میرے فلان مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ جناب بہنس کی قربانی جیز ہے اور آگے اس سے بہنس کو بڑھاتے چلے جائیں اپنے موقف کو دلیل کو ثابت کرنے کے لیے اپنے گھر کے علماء کی گوائیاں وہ دیتے چلے جائیں میں اپنے گھر کی گوائیاں دیتا چلے جاؤ ایسے بات نہیں ختم ہوگی بات ختم کرنے کا طریقہ جو آیت مقدسہ پڑی ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اقتلاب کو ختم کرنا ہے قرآن کریم کی کوئی آیت سنا دیں نبی پاک کا کوئی فرمان سنا دیں ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور اسی پہ بات ختم بھی ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامین ہے شروع کرو جی پانچ منٹ بات کیے دس منٹ بات کرنے ہیں نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَلْ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَضَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا اور ہر ایک قوم کے لئے ہم نے بنایا ہے من سکن قربانی کا ایک طریقہ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَضَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ تاکہ اللہ کے دیئے ہوئے چار پاؤں پر اللہ کا نام ذکر کرے یہ آیتِ کریمہ اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر امت کو قربانی کا حکم دیا تھا شروع سے لے کر آئت تک امتِ قربانی کرتی آ رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چونکہ ہمیشہ کے لئے ہے شریعت بھی ہمیشہ کے لئے ہے آپ کے بعد کی اور نبی آنا نہیں اور آپ چونکہ پوری دنیا والوں کے لئے نبی ہیں اس لئے پوری دنیا والے اللہ العموم قربانی کے قائل اور قربانی کرتے رہیں گے اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے اس آیت کی تفسیر قرآن میں ملتی ہے یا کہیں اور بھی ملتی ہے پہلے تو قرآن سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں بحیمت الانعام جن کے قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے آیا ان کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے خود قرآن کریم میں سورہ انعام ہے اس میں تذکرہ موجود ہے ان جانوروں کا جن کی قربانی کرنا ٹھیک ہے فرمایا سمانیت اعزباد کہ یہ آٹھ قسم کے جانور ہیں من الزعن سنین اور یہ بکری میں سے بھی دو ہیں آگے والی آیت میں فرمایا وَمِنِ الْإِبْلِسْنَئِن اونٹ میں سے بھی دو ہیں وَمِنِ الْبَقَرِسْنَئِن اور گائے میں سے بھی دو ہیں اب یہاں یہ بات آگئی کہ چار قسم کے جانور ان میں مذکر اور معنص ملاکے آٹھ ہوئے ان کی قربانی اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہے ان کی قربانی کرنا جائز ہے اب یہاں آٹھ قسم کے جانوروں کی قربانی جائز قرار دی گئی ہے ان جانوروں میں جن کی قربانی جائز ہے بکر کا لفظ آیا ہے بکر کا معنی کیا ہے بکر ایک اسم جنس ہے اور اس کے کئی افراد ہیں اس کی کئی اقسام ہیں اب یہ لفظ قرآن پاک کا ہے اس کی تفسیر ہم مفسرین سے لینے کے پابند ہیں یا محدثین سے لینے کے پابند ہیں یا اسلاف سے آج یہ جگڑا ہے کہ سلفی کون ہے ہم کہتے ہیں سلفی وہ ہے جو اسلاف کی بات کو مانتا ہے میں اپنے قرآن کو پڑھوں گا لیکن سمجھوں گا میں اسلاف سے اس لئے کہ میں سلفی ہوں جو آدمی کہتا ہے میں اسلاف کو چھوڑ کر قرآن سمجھنا چاہتا ہوں ظاہر بات ہے وہ خود نبی نہیں کہ اس پر وحی آئی ہو اس نے اسلاف سے ہی قرآن پاک لیا ہے مانا بھی اس کا اسلاف سے ہی لے گا اب خاموش ہوئی دراجی دیکھیں یہ میں نے آیت پڑھی ہے چونکہ خالص علمی مجلسہ ساتھی بولے نہیں دیکھیں یہ میں نے آیت پڑھی ہے اس آیتِ قریمہ میں اللہ رب العزت نے جہاں اور جاننلوں کی قربانی کو جائز کہا ہے بکر کی قربانی کو بھی جائز کہا ہے اس میں بھیس بھی داخل ہے یہ بکر کی قسمیں ہیں اس میں بھیس بھی آتی ہے یہ اہلِ عرب کہتے ہیں چونکہ قرآن پاک عربی میں اترا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اترا ہے اب ہم عربوں سے پوچھتے ہیں وفسرین محدثین فقہاں سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ جو بکر ہے یہ کس کی جنس ہے بحث ہے جو بکر جو ہے جنس ہے اس کے افراد کون کون سے ہیں کیا بحث اس کا فرد ہے یا نہیں ہے یہ میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے اور مترجم توضیح القرآن اس کا نام ہے سناؤلہ عمر السری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور تفسیری حباشی مولانا عبد الرشید صاحب اور مفتی محمد عباد اللہ خان اہل عدیس عالم ہے انہوں نے لکھا ہے اس کے تفسیری حرصے میں وہ لکھتے ہیں سنیدرہ جن چوپائیوں کو گوش اور دودھ کے لیے پالا جاتا ہے جن کو اہل عرب انعام مویسی کہتے ہیں چار قسم کے ہیں بیڑ بکری اونٹ اور گائے بیعنس کا شمار بھی گائے ہی میں ہے مگر یہ عرب میں پائی نہیں جاتی اہل عدیس عالم کہہ رہے ہیں بیعنس کا شمار بھی گائے ہی میں ہے وہ گائے ہی کی ایک قسم ہے اب دیکھیں میں اسی بات میں والے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ گائے جو ہے اسی کی ایک قسم ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے کتاب الاجمع امام منظر بہت بڑے محدث گزرے ہیں مولا صاحبی ان کی کتاب لے کر آئے ہیں انہوں نے اس بات میں اجمع نکل کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت کسی مسئلے پر اگر اکٹھی ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ غلط ہو پوری امت امت محمدی کی خاصیت ہے کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی اور ایردیس علماء نے بھی لکھا ہے جو اجمع کے حجت ہونے کا انکار کرے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے اور خود یہ افضل اصری صاحب نے لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جو ہے یہ اجمع مشتقل دلیل ہے اہل بجت موتدلہ اور شیعہ نے جہاں اس کا انکار کیا ہے اب جو اجمع کے حجت ہونے کا انکار کرے گا یا تو موتدلہ یا شیعہ ہے دیکھیں اب یہاں اس میں لکھا گیا ہے صفحہ نمبر ہے تین تیس علماء منظر فرماتے ہیں اجمع ہے کہ بھیس کا حکم گائے کا حکم ہے موتا امام مالک دیکھیں یہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں موتا امام مالک یہ حدیث کی وہ کتاب ہے سب سے پہلے جو لکھی گئی ہے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور ترجمہ بھی اس کا وحید زمان عالم اہل حدیث میں کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کہا مالک نے اسی طرح گائے بھیس دونوں ایک جنس ہیں گائے بھیس دونوں ایک جنس ہیں اگلی بات یہ مصنف ابن شہبہ امام بخاری کے استاد ہیں امام ابن ابن شہبہ یہ ان کی کتاب ہے اس میں حضرت حسن بسری تابی فرماتے ہیں یہ حدیث ہے حضرت حسن سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو جوامیس جاموس کی جمع ہے اور جاموس بھیسو کہتے ہیں فرمایا جو بھیس ہے یہ بکر کی طرح ہے اور یہ بکر ہی کی ایک قسم ہے یہ مصنف ابن شہبہ ہے جلد نمبر ساتھ ہے اور اس کا صفحہ نمبر پینسٹھ ہے یہ عدیث کی کتاب عدیث کی کتاب مصنف عبد الرزاق ہے امام بخاری کے استاد امام عبد الرزاق ان کی لکھی ہوئی ہے اس کتاب میں بھی کہا گیا وَطُوْسَبُلْجَوَامِسُمْعَالْبَقَرِ کہ زکاة کے معاملہ میں جو ہے اس کو بہنسوں کو شمار کی جائے گا بکر یعنی گائے کے ساتھ معلوم ہوا کہ وہ محدثین جو زکاة میں شامل کر رہے ہیں ایک آدمی کہتا ہے بہنس حلال ہے ہم کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا جیسی دنیا تو ہم سے مانگتا ہے بہنس کے حلال ہونے کا لفظ قرآن میں کہی ہے بہنس کے حلال ہونے کا لفظ حدیث میں ہے اگر تم ہم سے لفظ مانگتا ہے لفظ تو میں بھی مانگ سکتا ہوں جن دلائل کی بنا پر تم نے حلال قرار دیا ہے آگے انہیں دلائل کو پڑھتا جالا جائے انشاءاللہ میں حوالے دوں گا تو اس دلائل کی بنا پر ایک قربانی بھی ہے خیر وہ فرماتے ہیں وطُوْسَبُلْجَوَامِوشِمْعَالْبَقَر یہ اس کی جلد نمبر چار ہے اور صفحہ نمبر اس کا چوبیس ہے امام ابن تیمیہ اور خود یہ حضرات کہتے ہیں شیخ الاسلام ہے اور اسلاف جب کہتے ہیں ہم سلفی ہیں اسلاف میں پہلے نمبر پر علامہ ابن تیمیہ کو پیش کرتے ہیں وہ علامہ ابن تیمیہ پیش کر رہے ہیں ان کے فتاوہ ہیں مجبول فتاوہ جلد نمبر پچیس ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ گائے جو ہیں وہ اپنا بحث جو ہیں وہ گائے کے ہی مرتبہ میں ہیں اور اس بات کو علامہ ابن منظر نے کتاب الاجمع میں نکل کیا جس کا میں نے پہلے والا دیا معلوم ہوئی یہ بہت مطمئن کتاب ہے علامہ ابن تیمیہ جیسا بھی مصنف اس کتاب کا خوالہ دے رہا ہے پرانے بذرگ ہیں محدث کتاب الفقہ المداحب العربہ پوری امت کے جو اپنا امت اور حضرات مسلمان اکٹھے ہیں چار فقہوں پر چار ائیمہ پر یہ ان کی مستقل فقہ ہے اور ان چاروں کا موقف اس میں نکل کیا گیا فرمایا والمراد بالبقر ما یشم الجاموس اور مراد بقر سے وہ ہے جو کہ جاموس کو بھی شامل ہے بھینس کو بھی شامل ہے معلوم ہوا کہ اہل عرب کے ہاں بھینس جو ہے وہ گائے ہی کی ایک قسم ہے یہ کتاب میرے آتنے کتاب المبسوط علامہ سرخصی کی ہے اس میں فرمایا گیا بل جوامیس بمنزلت البقر گائے جو ہیں وہ بحث جو ہے وہ گائے کے مرتبہ میں ہیں حیات الحیوان یہ کتاب ہے اگر میں اسلاف کو چھوڑ کر کہوں میں سلفی بھی ہوں اور میں دین کو سمجھنا بھی چاہتا ہوں اور میں اسلاف کو ٹھکرا دوں وئی قرآن مجھ پہ نہیں اترا حدیث مجھ پہ نہیں اتری میں نے اسلاف سے لی ہے کتاب وئی امام بخاری اسلاف میں سے ہے نا امام ترمزی اسلاف میں سے ہے نا ظاہر باتا پھر یہ بات مشکروت ہے اکداب الحیوان میں بات لکھی گئی ہے یہ علامہ دمیری جو ہیں اس میں لکھا گیا گائے کی چند قسمیں ہوتی ہیں اس کے ایک قسم جاموس یعنی بھینس کہلاتی ہے یہ سب سے یادود دیتی ہے اس کا جسم سب سے بڑا ہوتا ہے امام جاہز کہتے ہیں کہ بھینس گائے کی قسموں کی گویا بھیڑ ہوتی ہے جیسے طرح بکری ہے بھیڑ اس کی ایک قسم ہے دنبہ اس کی ایک قسم ہے حدیث میں بکری کی زکاة تو آئی ہے بھیڑ اور دنبے کی زکاة نہیں آئی حالانکہ یہ حضرات بھیڑ اور دنبے کی زکاة لیتے ہیں ہم کہتے ہیں میں کہتا ہوں اگر یہ مسئلہ بیان کرتے ہو کیا زکاة میں سے ایک باپ نکال کے دکھا سکتے ہو جہاں آیا ہو کہ بھیڑ ہے اس پر یہ زکاة ہے دنبہ اس پر یہ زکاة ہے کیوں شمار کرتے ہو کہ یہ بکری کی ایک قسم ہے یا ہم بھی کہتے ہیں بھیڑ جو ہے گائے ہی کی ایک قسم ہے اور کتاب الحیوان میں جلد نمبر اس کی ایک ہے اور اس کا حوالہ جو ہے چار سو سو نمبر چار سو انتالیس ہے میرے محترم بھائی نے آپ کے سامنے ماشاءاللہ دس منٹ گفت کو فرمائی اور دس منٹ میں انہوں نے بیشمار دلائل پیش کیے جن تمام دلائل کا مجموعہ یہ ہے کہ بینس جو ہے یہ گائے کی قسم میں سے ایک قسم ہے گائے کی جنس میں سے ہے ہمارا جگڑا اس کا گائے کی جنس میں سے ہونے کا نہیں ہے یہ بات پہلے ہی سب سے پہلی گفتگو میں ہی یہ بات دورا دی گئی تھی بار بار اسے رپیٹ کر کے بار بار اسے ہی دوراتے چلے جانا یہ کرینہ انصاف نہیں پہلے یہ تو بات ختم کر دی تھی ہم اس بات کا کب انکار کرتے ہیں یا کوئی بھی مسلمان کب اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ اجماع کا منکر پھر آپ نے بعد میں زکاة کی طرف آگے بیڑ کی زکاة بکری کی زکاة دمبے کی زکاة اکیلی بکری کی حدیث میں زکاة آئی ہے نہ تو یہاں پہ زکاة کا مسئلہ چل رہا ہے نہ اس بات پہ جگڑا ہے کہ یہ اس جنس گائے کی جنس میں سے ہے یا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے موقع پر بینس کا زبا کرنا سنت سے ثابت ہے قرآن کریم سے ثابت ہے یا نہیں نبی علیہ السلام نے کن جانوروں کی قربانی کی ہے یا کن جانوروں کی کرنے کا حکم نبی علیہ السلام نے دیا اور اس کے بارہ میں اختلاف کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہ آیت مبارکہ بھی آپ احباب کے سامنے پڑی تھی اگر اہل ایمان اپنا جگڑا ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں فرما برداری وہ کیسے ہوگی اور اپس کے اختلافات اولوالعمر سے بھی اختلاف کیوں نہ ہو جائے اولوالعمر سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے ان کے اختلافات ختم کرنے کا ذریعہ کیا ہے یا قرآن کریم ہے یا حدیث مبارکہ ہے یہاں پہ نافہم سلف کی بات ہو رہی ہے کہ جی آپ سلفی ہم بتائیں کہ سلفی کون ہے یا سلفی کون نہیں ہے اگر اصلاف امت پہ مناظرہ رکھنا ہے سلف کس طرف ہیں سلف کس کا ساتھ دیتے ہیں اور کس کس مسئلہ میں آپ سلف کو چھوڑ کے باجتے ہیں تو انشاءاللہ حلیثی اسی کے بعد ہم بات اس پہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہاں جس بات کا ہم نے لکھ کر دیا ہے وہ تو موقع ہے قربانی کے موقع پر بینس کا زبا کرنا سننے سے ثابت ہے یہ قرآن کریم کا حکم ہے مولنا نے پھر سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات مقدسہ پڑھنے کے بعد مولنا سناؤلہ عمر سری رحمت اللہ علیہ سے پیش کر دیا کہ انہوں نے بھی کہا کہ جی گائے کی ایک قسم ہے تو گائے کی ایک قسم کا کہہ دینا اور اسی طرح پھر اور علامہ وحدو زمانے یہ کہا ہے علامہ وحدو زمان کون تھا یہ کیا تھا حنفی تھا وہ حنفی ہی رہا اور آخر میں زیا حب مرا آپ کے بڑاؤں کا ہے بکون اور ایسی باتیں دلائل کی روشنی میں سب رد کر دی جائیں گی شروع میں بات ختم کرنے کا ذریعہ جو بتایا تھا یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ ہمارے علماء کی قوائدیں ہم آپ کے علماء کی دکھائیں گے یا ہم اپنے کر کی قوائیاں دکھائیں گے آپ اپنے کر کی قوائیاں دکھائیں گے کہہ دیا تھا کے بعد تو ختم کرنے کا اصول جو قرآن کریم نے ہمیں سمجھایا ہے وہ قرآن کریم ہے اور حدیث مبارکہ ہے ہاں قرآن اور حدیث کو مولانا نے کہا کہ پھر سمجھے گے کیسے قرآن کریم کی تفسیر کے لیے ہی تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا ہے قرآن کریم جس ہزتی پر نازل ہوا ہے اس نے قرآن کریم کا عملی طور پر نمونہ بن کے امت کو دکھا دیا ہے نبی علیہ السلام سے بہتر نازل تو کوئی قرآن کو سمجھ سکتا ہے نہ قیامت تک کوئی سمجھے گا اور جو کوئی اپنی عقل کو رکھے یا کسی بڑے سے بڑے علامہ فہم ماں کو بھی کہے کہ فلان بندہ جو ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر نبی کریم سے بھی زیادہ جانتا ہے نعوذ باللہ وہ بندہ دارے اسلام سے خارج ہے اگر آپ یہ بات کا فیصلہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو کہا تھا ایک آیت مقدسہ کہا تھا کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا عمل یا نبی علیہ السلام کے صحابہ کا عمل یہ بھی بات دورائی تھی مولانا نے صحابہ کو بھی چھوڑ دیا تھا پھر تابعین سے حسن بصری سے یہی بات ثابت کی کہ حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ ایک گائے کی جنس میں سے ہے تو گائے کی جنس میں سے ہونے کا تو پہلے اختلاف کہاں ہے بھائی اختلاف جس مسئلے پہ ہے اس مسئلہ پہ مولانا نے اپنی دس منٹ کی گفتگو میں ایک بھی دلیل نہیں پیش کی اگر ایک بھی دلیل دیتے تو بات آگے چلانے کا موقع ملتا مولانا نے جتنی بھی دلیلیں دی ہیں ان کے تو سب قائل ہیں کوئی بھی اس بات سے تو اختلاف نہیں کر رہا کہ یہ گائے کی جنس میں سے ہے کون کہتے ہیں گائے کی جنس میں سے نہیں جتنی بھی دلیلیں دی ہیں ان کے تو سب قائل ہیں کوئی بھی اس بات سے تو اختلاف نہیں کر رہا کہ یہ گائے کی جنس میں سے ہے کون کہتے ہیں گائے کی جنس میں سے نہیں پھر زکاعت کا معاملہ اگر زکاعت کا معاملہ ہے آپ کہتے ہیں کہ زکاعت دکھائیں جی دمبے کی زکاعت دکھائیں فلاں دکھائیں وہ بھائی اگر زکاعت میں آپ کا شوق ہے تو اس پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں اگر آپ کو زکاعت کا نہیں پتا کہ کس میں سے زکاعت دینی ہے اور کس میں سے نہیں دینی تو ہم انشاءاللہ اس بارے میں ہی بتائیں گے آپ کو ہر بات جو سوال کریں گے اس کی تسلیب وقت جواب بھی ملے گا لیکن موضوع جس پہ بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آیہ قرآن کریم یا حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کا کہیں تذکرہ اور ثبوت ملتا ہے کہ کسی نے بینس کی قربانی نبی علیہ السلام نے کی ہو آپ کے صحابہ میں سے کسی نے کی ہو یا قرآن کریم میں کوئی حکم آیا عدل وائز اگر یہ حکم نہیں ہے تو پھر کیوں امت کو مجبور کر رہے ہیں اور وہ جانور موجود ہیں جو نبی علیہ السلام نے کیے ہیں اور ان کی قربانی مسنون ہیں سنت طریقے پہ عمل کرنے سے کیوں امت کو روک رہے ہیں تو اسی پہ عمل ہونا چاہیے نا جس کو نبی علیہ السلام نے زبا کیا اب آئیے نبی علیہ السلام نے حکم پہ دیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تزبحو الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فَتَزْبَهُ جَزَاتً مِنَ الزَعْنِ رَوَاهُمْ مُسْلِف فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ آپ نے مسنہ زبا کرنا ہے دو دانت جس کے گھر کے دودھ کے دو دانت گھرنے کے بعد دوبارہ اگائیں اس جانور کی آپ نے قربانی کرنی ہے بکر کی جانور میں سے اور جب یہ آپ کو نہ ملے تو پھر بیڑ کا ایک سالہ جزا جو ہے وہ آپ قربانی کے موقع پر کر سکتے ہیں اور آئیے نبی علیہ السلام نے اور کن کن جانوروں کی قربانی کی ہے تو اس بارہ میں بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ قَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَزْبَهُ وَيَنْحَرُ بِالْمُسَلَّا رَوَاهُ الْبُخَارِ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ میں زبا کرتے نہر کرتے کسے اونٹ کو نہر کرتے زبا کرتے کہاں عید گاہ میں تمام صحابہ اکرام کے سامنے کہ یہ کرنا میری سنت ہے اگر نبی علیہ السلام نے کسی موقع پر کوئی صحابی بیان کر دے آپ نے بیان اس کو زبا کیا پھر مولانا نے یہ اپنی ٹرن میں خود تسلیم کر لیا ہے کہ یہ اہلِ عرب کی ہاں نہیں پائی جاتی نبی علیہ السلام کے دور میں مولانا صلی اللہ عمر سری کا جو انہوں نے حوالہ پیش کیا حوالہ بھی ہمارے گھر کا پڑ بھی خود رہے ہیں اور فنس بھی اسی میں خود رہے ہیں کہ انہوں نے کہا دیا ہے کہ یہ اہلِ عرب کے نزدیک یہ نہیں پائی جاتی لیکن اہلِ عرب کی لغت میں یہ ہے لغت میں اس کا ثبوت ہے بھئی قرآن اور حدیث سے ثبوت مانگا ہے قرآن اور حدیث سے ثبوت مانگا ہے کوئی جرم نہیں ہے نبی علیہ السلام سے اور آپ کے صحابہ سے جب سوال ہوتا نبی علیہ السلام وحی کے ذریعے بتا دیتے اور نبی علیہ السلام سے سوال ہوا اور پھر اسی طرح صحابہ اکرام پہلے رکھتے قرآن کریم پھر نبی علیہ السلام کا فرمان حضرت برعہ بن عزب رضی اللہ تعالی عنہ سے تابی نے سوال کیا پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کن جانوروں کی قربانی سے منع دیا ہے تو انہوں نے کیا فرمایا تھا اللہ اکبر اتنی پیاری حدیث ہے فرمانے لگے کہ میری نہ تو انگلیاں نبی علیہ السلام کی انگلیوں جیسی ہیں نہ میری انگلیوں کے پورے نبی علیہ السلام کے پوروں جیسی ہیں میں تو ان سے کہیں زیادہ حیج ہوں میں بتاتا ہوں نبی پاک نے اشارہ کر کے کہا تھا یہ چار انگلیوں کا کہ ان چار جانوروں کی قربانی جیز نہیں ہے پھر انہوں نے وہ عیب جانوروں کے گنوائے کہ یہ اگرچہ جانور جو ثابت ہیں سنت میں ان میں بھی یہ عیب ہوں مولنہ نے پہلے ٹرم میں یہ بھی بات کہی تھی لکھنے سے پہلے ہی مولنہ نے یہ بات بھی کہی تھی کہ پہلے آپ اس کی نفی دکھا دیں آپ نفی دکھا دیں کیونکہ آپ کا موقف ہے کہ یہ اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے آپ نفی دکھا دیں مولنہ پہلے ثبوت ہوتا ہے بعد میں اس کے رد کے اندر نفی ہوتی ہے اگر آپ یہی بات اپناتے ہیں نا کہ نہیں جی ثبوت کے بغیر ہی کوئی بات ثبوت دے نہ دے ہم اس پہ نفی کا حکم لگا دیتے ہیں تو شیعہ جو ازان دیتے ہیں ازان میں اضافہ کرتے ہیں سب ہی نے ازان سنی ہوگی اگر ان سے کوئی کہے بھائی اپنی ازان کا ثبوت دکھاؤ قرآن کریم سے دکھاؤ حدیث مبارکہ سے دکھاؤ وہ کہے آپ منہ دکھا دیں کہیں لکھوئی ہے ہماری ازان منہ ہم کہیں کہ منہ کیا پہلے اپنی بات کا ثبوت تو دو اپنی بات تم ثابت تو کر دو قرآن حدیث سے ہم ثبوت پھر آپ کا دیکھیں گے کہ آیا کہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں آیا نہیں ہوگا ہم رد کر دیں گے تو اسی طرح مولنہ سے گزارش یہ ہے ہمارے بڑوں کے حوالے چھوٹوں کے حوالے فلانے یہ لکھا ہے فلانے یہ لکھا ہے زکاة کے معاملہ میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ساری باتیں بات کی ہیں بات تو صرف یہ ہے کہ بینس کی قربانی جو ہے قربانی کے موقع پر ایک حدیث پڑھ کے سنا دیں کہ جہاں پہ یہ بات ثابت ہوتی ہو نبی علیہ السلام نے قربانی کی ہو آپ کے شہابہ میں سے کسی نے کی ہو یا قرآن کریم میں کوئی آیت اتری ہو تو انشاءاللہ اسی بات پہ ہم نے کہا ہے جیسا کہ شروع میں کہ ہم فوری طور پر شکر سے لکھے دے رہے گے اور اپنے محقف سے رجوع کر لیں گے اور پھر اسی طرح ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا ہماری سوال کر سکتے ہیں دونے سائیڈہ تھے اگر عرب دے ویچھ بہعنس نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کیتے وہ خلال کے میں ہو گئی وہ کتھو سابق بن گیا ٹائم 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 باری صورتی باری صورتی باری صورتی اس چیز دی جائے آئیتا ہے سن اللہ میں نیوٹروں کے بیٹھا سی اور میں جیڑی بھی مدربات سی ان لی مندل ہی تیار سی لیکن ایت سے تھوڑا یا سانو اب ہاں پیدا ہویا کہ ایت ہے ہی نیسی عرب دے بیچ اس کے لئے دوسری باندے ہیں اب یہ حلال ہے اور حلال فکردہ ہوئی وہ بس ثابت کر دے بس ہرے دوسری باندے ہیں یہ ساتھ ہے اور ساتھ ہے کہ یہ بس کی کسی کو تکفید کر دیا ہے جیڑی باندے ہیں جیڑی باندے ہیں کہ یہ پانچ بڑے گی رانے ساتھ ہے موسیقی 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 اولا مغنزیر و انہو ریسن فرمایا آپ فرما دیجئے کہ نہیں پاتا میں اس چیز کو جو وہی کی گئی ہے میری طرف خرام کھانے والے پر جس کو وہ کھائے یہ آیت کریمہ ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں خود مولانا سناؤلہ صاحب عمر سری نے اس آیت کی تفسیر میں فتاوہ سنائیہ کے اندر لکھا ہے کہ اس آیت کی روشنی میں قربانی کی بحج جو ہے اس کی حلت بھی ثابت ہے قربانی بھی ثابت ہے اسی دلیل سے حلال ہونا ثابت ہے اسی دلیل سے قربانی اگر حلال ہے تو قربانی بھی جائز حلال نہیں تو پھر قربانی بھی جائز نہیں مولانا سب کہتے ہیں جی رانا صاحب نے سوال کیا آپ نے نہیں کیا آپ ریکارڈنگ سن لیں میں نے اپنی انڈرن میں یہ سوال کیا تھا کہ آپ اس کی ہلت کے قائل کیوں نہیں ہیں آپ اس کے ہلت کے قائل کیوں ہیں حلال تو کہتے ہیں قربانی نہیں کرتے کہتے ہیں رانہ صاحب نے سوال کیا آپ نے نہیں کیا خیر فتاوہ سنائیہ میں اسی کو دلیل بنایا گیا ہے پھر دیکھیں یہ میں نے پہلے آیت پڑی تھی بحیمت الانعام والی یہ میرے ہاتھ میں فتاوہ علم حدیث ہے بڑوں کی باتیں مانے جاتی ہیں جو کسی بھی مسئلہ کے بڑے ہو میں بات پیش کر رہا ہوں فتاوہ علم حدیث بڑے علم اہل حدیث کے حوالوں میں اس کے حوالہ ہے کہتے ہیں کہ بحیمت الانعام کی قربانی منسوس ہے تو بحیمت کی قربانی بھی نصر قرآن سے ثابت ہو گئی یعنی قرآن سے ثابت ہو گئی یہ اہل حدیثوں کے بڑے عالم نے مان لیا ہم کہتے ہیں بڑوں نے مان لیا تو مان لو اب میں ایک منٹ جی بولنا نہیں کسی نے یہ میرے پاس ایک منٹ جی حدیث ہے فتاوہ علم حدیث بڑے میرے ہاتھ میں فتاوہ علم حدیث ہے اسی فتاوہ علم حدیث کے اندر یہ دیکھیں انہوں نے کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی کا فرمان پیش کر دے میں انشاءاللہ جو انہوں نے اطراز کیے ہیں میں لکھے ہیں جواب دوں گا انشاءاللہ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں میری حدیث کو گوھر سے سنے لینا بہن سکم تلک دیکھو حدیث ہے کہتے ہیں جی روایت ہے فتاوہ علم حدیث میں نکل کی گئی آپ اس کو دیکھ لیں حدیث ہے اور آپ کے عالم نے نکل کی ہے کہ بھیس پربانی میں ساتھ کی طرف سے شمار ہے لو جی حدیث پیش کر دی قرآن کی آدمی میں نے پیپ پڑ دی اور آپ کے عالم نے مان دی کہ قرآن سے ثابت ہوگی بس ایک چھپ رہے ہیں آپ نہ بولیں میری طرح میں آپ نہ بولیں میری طرح میں آپ نہ بولیں بھئی میں نے حدیث نہیں پڑ دی میں نے قرآن پاکی آدمی پڑ دی تو عالم نے خود مان لیا کہ یہ نصر قرآنی سے ثابت ہے ٹھیک ہے نا جی قرآن سے بھی ثابت ہو گئی حدیث سے بھی ثابت ہو گئی اب اگر میری حدیث پر جلا کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کی حدیث پیش کرے فرمان پیش کرے اللہ کے نبی فرمایا ہو قربانی جایز نہیں ٹھیک ہے میں نے حدیث پڑ دی کوسات کی طرح سے زبا ہے اگر نہیں ہوتی تھی عام وہ نیاب تھی اس کا یہ مطلب ہے کہ بلکل تھی نہیں میں نے اسلام اللہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حوالہ پیش کیا کہ یہ اہل عرب میں میں نے اہل عرب پیش کی تو بھی اہل عرب میں موجود نہیں تھی انہوں نے تھی کو چھوڑ دیا واقعی برد پڑ دی کہ جنہوں نے کہا اہل عرب میں نہیں ہے ہے اور بات ہے تھی اور بات ہے اب اہل عرب میں موجود ہے پہلے نہیں تھی ایک منٹ تھی وہ کہتے ہیں یہ گائے کی ایک قسم ہے ہم کہتے ہیں جب پہنچی تابین 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 اسلاح موتا امام مالک میں امام مالک نے یہ اقرار کر لیا اب کہتے ہیں وہیدی زمان کے فلانا فلانا بھئی میں کہتا ہوں اگر کتابیں پڑھ نہیں ہے میں اشارہ کر دیتا ہوں دیکھو ارشاد علاق اصرح صاحب نے کتاب لکھی ہے علیہ علماء کی خدمات پر وہیدی زمان کا خود اہل دیس عالم شمار کیا ہے اور تحریک اہلِ حدیث جو ہے اس میں کتاب لکھی ہے اسلام صاحب روز پوری زمان نے انہوں نے وہیدی زمان کو خود اہل دیس عالم شمار کیا ہے اور کہو گے اور بہت ساری انشاءاللہ حوالے دے دیں گے اور علماء اہل دیس کی پاک و ہند میں خدمات پر انوان سے بھی کتاب ہے اس میں بھی وہیدی زمان کو اہل دیس عالم شمار کیا گیا ہے میں نے وہیدی زمان کا حوالہ نے پیش کیا ہے موتا امام مالک کا حوالہ پیش کیا ہے امام مالک کا فرمال پڑا ہے گوھر سے بہت تو سنو میں امام مالک میں چاہتا کرو جب سے بڑے موتا چلن سب سے پہلے حدیث میں کتاب لکھی ہے پھر یہ آگے آگے دیکھیں دی امیں کہتے ہیں ایک منٹ جی فلان کی صحابت نہیں ہے فلان کی صحابت میں کہتا ہوں گوڑے کی قربانی جو ہے یہ آپ کے فتاوستاریہ میں لکھی ہے یہ قرآن میں ہے اور انٹے کی قربانی فتاوستاریہ میں لکھی ہے انٹے کی قربانی مرگے کی قربانی یہ کہاں ہے مرگے کی قربانی حدیث میں آئی ہے حدیث پڑھیں جس کا درجمہ ہو کہ انٹے کی قربانی جائز ہے حدیث پڑھیں جس کا درجمہ ہو کہ مرگے کی قربانی جائز ہے میں اس لیے دس منٹ ہوگی جی میں یہ ایک منٹ دس منٹ ہوگی جو بتا دیں گے آپ نہیں بولیں گے آپ نہیں بولیں گے اب میں اس لیے میرا یہ سبان پر قرار ہے میں کہتا ہوں دیکھو زکاة کے مسئلے میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے نا زکاة میں زکاة فرض ہے قربانی واجب ہے زکاة فرض ہے قربانی واجب ہے اور زکاة جو فرض ہے اس میں مہدیسین نے اس کو گائے کے قسم شمار کیا یہ اس لیے محض زکاة میں ہی بلکہ ہر معاملے میں میں نے کہا میں لوگو تیر پیش کرتا ہوں علمو دمالوسید میں گائے کی ایک قسم اس کو قرار دیا گیا بھئی میں اہل عرب کی بات کر رہا ہوں آپ خران بھگ عربی میں اترا میں عربوں کی باتیں کر رہا ہوں آپ عجمی باتیں کر رہے ہیں پھر دیکھو اگر آپ اس کو نہیں مانتے ایک منڈ جی بحیس گائے کی ایک قسم ہے آپ کہتے ہیں جی گائے قربانی جائز ہے بحیس کی جائز نہیں ہے میں کہتا ہوں آج ہم جو جو ہے وہ گائے زبا کر رہے کیا وہ وہی گائے جس کو صحابہ نے زبا کیا گائے کی بہت ساری قسمیں ہیں ہمارے ہاں سائی والی نسل کی گائے ہیں سائی وال کی گائیں اپنے ساکت اپنے رنگ ڈھنگ اپنے گوش اور اپنے دودھ کے ذائقے میں الگ ہے سائی وال کی گائے الگ ہے اور ریڈ سندھی گائے الگ ہے اور اس کے لئے بارہ تیرہ قسمیں ہیں ہمارے پاکستان میں گائے کی بائیتی اب ایک عادی میں کہے گا جی میں گائے قربانی کرنا چاہتا ہوں وہ جو نبی باغنی کی ہے میں کہتا ہوں بھی گائے کی بہت ساری قسمیں ہیں جس طریقے سے سائی والد کی گائے کی قربانی جائز ہے بیعث بھی گائے کی قسمیں ہیں عربوں نے کہا اور میں نے ابھی عدیس میں پڑھ دیا آپ اس پر عدیس پر جرہ کر دیں یا میں نے عدیس پڑھ دیا آپ نے عدیس پڑھ دیا لگے نبی نے فرمایا ہوگا نہیں بھئی اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے دو منٹہ ہیں دو منٹہ ہیں ابھی دو منٹہ ہیں انشاءاللہ دیکھیں یہ دیکھو میرے آتنے بلوگل مرام ہیں یہ آپ کے علماء ہیں بھئی آپ بھئی جو فلانا فلانا یہ آپ کے علماء ہیں بلوگل مرام کے شرح صفیر مان مبارک پوری صاحب میں لکھی ہے ارشادلک اصری صاحب جو آپ کے بہت بڑے عالم ہیں وہ بھی اس کی تحریک میں شامل ہیں اس میں لکھا ہے باعتفاہ کے علماء نے بیعث کو گائے پر کیاستے اس کی حلت اور زکاة کا وہی حکم ہے جو گائے کا ہے میں کہتا ہوں زکاة جو ہے زکاة میں بہنس کو گائے پر کیوں قیاس کیا گیا ہے اس کی قسم ہے اگر میں نے زکاة کا مسئلہ اسی نہیں بیانا کیا کہ میں زکاة کی بہت چھنا جاتا ہوں میں کہتا ہوں قسم کیوں شمار کیا گیا آپ تو زکاة تو لے لیتے ہیں بہنس کی زکاة لیتے ہیں نا جی زکاة لیتے ہیں میں اب میں کہوں جی آپ مجھے قرآن کی حدیث پڑھو گائے کی زکاة لینے جائے بہنس کی زکاة لینے جائز ہے آپ وہ عدیث پڑھیں گے اس میں پیسے آتے ہیں اس لیے اس میں تو کوئی نہیں بولتا کہ جی بیس کی زکاعت آ رہی ہے پیسے آ رہے ہیں لے لے ایک منٹ رہتا ہے اس لیے دیکھیں وہ کی تھی وہ کی تھی ابھی اوہ صفح ایک منٹ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہتے ہیں جی ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی پاہ السلام کی بات ہمارے لئے دلیل ہے اللہ پاک کی قرآن کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑی ہے قرآن پاک کی آیت بحیمت الانعام سے میں نے یہ حوالہ دیا ہے بحیمت الانعام میں جس طرح گائے داخل ہے بحیمت الانعام میں داخل نہیں ہے انہوں نے کہا جی مسنن قربانی جیز ہے میں کہتا ہوں اگر گائے مسننہ ہوتی ہے تو کیا بحیمت مسننہ نہیں ہوتی بحیمت دوندہ ہوتی ہے نا نہیں ہوتی اس کے داعت نہیں گرتے حوالے تو وہ پیش کرو جو سریح ہو کم از کم حوالہ وہ پیش کرو جو آپ کے دلیل ہو بحیمت کا نفذہ وہ پیش کرو پھر ایک بہت بڑی جہارت ہے بہت بڑی جہارت انہوں نے جو مسلم شدیر کی روایت پڑی مسلم شدیر کی روایت پڑی ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ سے نے فرمایا مسلم کے علاوہ زبانہ کرو پھر کہا جی جزہ کی قربانی ہاں جائز ہے کہتا جی یہ وہ بھیڑا ہے جو ایک سال کی ہو یہ وہ بھیڑا ہے جو ایک سال کی ہو حالانکہ جزہ وہ ہوتا ہے جو چھے مہینہ کا ہوتا ہے مولنا کم از کم اس بات پہ پہلے رہا ہونا چاہیے ماشاءاللہ مولنا نے اب بھی کافی سارے دلائل آپ کے سامنے پیش فرمائے ان میں مولنا نے ایک حدیث مبارکہ پیش دی کہا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ ہے آپ کے فرام مولوی صاحب نے لکھی بھائی وہ حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام کا وہ فرمان حدیث کی کتاب سے نکال کے دے دے اللہ انہیں وہ پیش فرمائے پیش میں نے پتابہ علمہ حدیث پیش کیا اس نے کہا ہے اس نے کہا ہے اس نے کہا ہے ایسان نیزہیر صاحب نے اس کام قدمہ لے کری بڑے موت پر فتا ہوا ہے اس نے کہا ہے میں نے اس کام والا دیدی پونسا جرمی کیا اس کا نکل کرنا جرم نہیں ہے میرا آبالہ پیش کرنا جرم ہو گیا اگر نکل کرنا جرم نہیں ہے میں نے کہا ہے ایک حدیث مبارکہ یہاں دے یہاں کتاب یہ حدیث مبارکہ ہے یہ حدیث مبارکہ ہے میں تو اٹھے پر دینیا میں پہلے کہلے کہی سی اگر پڑیاں لے جاوانگے پھر اختلاف نہیں مکڑا اختلاف پرانے پر انہیں اگر نکل کرنا جسے اوپائی حدیثتہ دے نا اسے طرح انہیں اگر کندی بڑیاں دی کال میں امین اکاروی نے مجموعہ تجلیات سفدر اندر تجلیات دے اندر انہیں اگر لکھی پنجمی جلد دے اندر ایک کتاب پہلے سنون انہ علم نہیں سی کہ ماشاءاللہ اس طریقے نال جہاں پڑیاں دے یہ حفالے بھی چلیں گے صرف قرآن اور حدیث تھی یہ سیتا بات ختم کرنی چاہتے تھی پر مولنہ نے پڑیاں دے کال پیش کی تھی تجلیات سفدر اندر امین اکاروی نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کتھ ہے قرآن پاک اندر بات موجود ہے کی کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ایک دن سیر کرتے کرتے سمندر کی طرف جا نکلے وہاں پہ انہوں نے دیکھا ایک انسانی مردہ لاش پڑی ہوئی ہے جسے کوئے کھا رہے ہیں چیلیں کھا رہی ہیں کچھ ذرات مٹی میں ملتے جا رہے ہیں یہ پورے قرآن تیس پارے آرے قرآن پاکتہ کوئی نہیں چاڑی آرے چاہدہ وہ جڑا گھانوں لے کے بڑھ گیا اگر بڑیا دے ہوا لیا اختلاف پوڑا دے جنہ مرضی بتا دے چلے جاؤ اختلاف مکنا قرآن پڑیا اور حدیث پڑیا نہ مولنہ دے ساتھ پتہ لگے نا سارے نوں کہ نہ دا دامن ہن دلائل تو خالی ہے نہ قرآن پاکتہ کوئی آیت ہو نہیں ہے اس مسئلے دے حلوہ سے نہ نبی پاکتہ کوئی فرمان ہونا اگر اور حدیث مبارکہ دے گا لگا کہ حدیث مبارکہ چو پھر آب ہی کہا لگا دیتی کیا دیکھو جی کہ نبی پاکتہ یہ حدیث لگ دیتی تو اٹھے مولوی صاحب نے مولوی صاحب نے لکھیا نہ لکھیا یا انہوں نے لکھن چیگلتی ہوئی بلہ ہوا لے اختلاف بہت دا پیا نا کیونکہ کسی حدیبات اسی حدیبات نوں حدیثہ درجہ دیندے نہیں مولوی صاحب کہہ دیں اسی حدیبات نوں حدیثہ درجہ دیندے اسی انہوں نے حدیث نہیں ماندے حدیث صرف نبی پاک دی بات نوں کیا جاندہ نبی علیہ السلام دا قول آپ دا فعل آپ دا عمل صحابہ اکرام دا عمل اسی حدیبات سے حجت اور دلیل ہے جڑی پہلے ٹرنہ دے اندر منگی نہ ہونا جو کوئی دلیلہ نہیں آئے تو اٹھے مولوی نے لکھیا مولوی ساچ لکھے چوڑ لکھے ہر کسی نے اجازت تو اٹھے میں چوڑ کرنے گنا وہاں ایک گناہ دیتا دلیل چاہی دیئے کتاب جدھوں کو اٹھے پیش کر سکتے سارے بندی آئے سامنے بات صرف اینی کا مولوی صاحب یہ حدیث اگر ہے حجت ہے اور حدیث ہے پیش کر دے ہو اگر نہیں بات دا سنو صرف حدیث تجھ پیش کر دیو اور دوسری گال مولوی نے کہا کہ فتاوہ سناریت لکھیا فتاوہ سداریت لکھیا کہ جی گوڑے دی قربانی بھی جائے دا فنان دی قربانی بھی جائے دا انڈے دی قربانی بھی جائے دا مرگی دی قربانی بھی جائے دا مولونا گوڑے دی قربانی گوڑا حلال جانور ہے کے نہیں حلال ہو دا حلال نبی علیہ السلام نے بیان کیتا انہوں کیوں نہیں قربان کر دے کری جاؤ دے تو اٹھے نزی کو بھی حجت ماندہ تو اٹھے نزی کا کرے بڑھے ہیں دے مولویان دے دلائل حجت اور دلیل ہے نہیں تو اٹھے دی قربانی دے اعلان کرو ابتدا کرو لوگاں ترقیب دلاؤں بھی کوڑا کے انہیں زبا ہو رہا کوڑا زبا کریے اے زبا کوڑا زبا کرو ناچون پتہ لگے تو اڈاگلے کوڑا کیسا کر دے نبی علیہ السلام کو لاؤ یہ بات ثابت ہے حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دے خیبر دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریلو گدیاں دے گوشتوں منع کر دیتا گوڑیاں دے گوشت دے کھان دی اجازہ دیتی اور اے بات کہنے لکھیں اگر میرے کسی مولویدی ہو بھی ناچون پیش کر رہے ہیں صرف ایس بات دے وجہ تو کہنہ نے ساڑیہ دی پیش کی تھی ہے ورنہ میں پہلے کیا کہ اے دا اطلاف نہیں مکنا تجھے ساڑیہ پر دیانیاں پیش کر دی رہا اسی تو اٹھے پر دیانیاں پیش کر دی رہا اطلاف مکنا حدیث نال جڑی حدیث سنائی ہے یادہ ہو حدیث کٹ کے دے دے ابو رشید محمد عبدالعزیر صاحب نے اے بات لکھی مظاہر حاکتی تاریف اندر کہ مشکات پر شافیت کا رنگ زیادہ اجاگر محسوس ہوتا تھا سیخ عبدالعاق نے اپنی شرعہ لکھ کر اس کو حنفیت کا رنگ دے دیا انہوں اسی حنفیت دار رنگ دیتا مشکات لے کے مشکات چون ہی حوالہ پیش کیتا باہوالہ مسلم کہ نبی پاک نے کوڑیاں دیا گوشت خاندی اجازہ دیتی اور انہوں حلال کرا رہیتا جدہوں حلال آتے ہو دے جناب قربانی دا حکم بیان کر دے اور علان کرو کہ کوڑا قربان کریا کرو اور پھر تسی آپ خود ساٹھے جنہ دے فتوے دے رہے انہوں اگر حجت سمیتے ہو دے کرنی شروع کر دے آنٹے دا بھی علان کر دے مرگی دا بھی علان کر دے آسیتہ کہہ دیتا کہ انہوں اسی حجت بڑیاں ہر بڑا کسی دا بھی بڑا کیوں نہ ہوئے ہاں قابل احترام ضرور ہے لیکن وہ دی بات دین دا درجہ نہیں رکھ دی دین اور شریعت یہ نبی پاک دی بات ہے قرآن کریم دی آیت ہے نہ قرآن کریم دی کوئی آیت نہ حدیث مبارکہ نہ سیحبہ حدیث پیش کر دی بات دیا ہے حدیث پیش کرو حدیث چوپانڈ کے دخواہ حدیث سے کس لکھ دے نبی پاک نے پرنایا ہو اسی اپنی سکر سے لکھ دے اور پھر ہدایا اپنے اخلاق پیار محبت دیا ہے یہ تلخی ہے چلو جی کمورش ہو جاؤ چلو جی کمورش ہو جاتا ہے چلو جی کمورش ہو جاتا ہے ملو پہ آو دی رہے جانا ہے مکمل دورتا 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 ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے آپ کنوز الحقائق کتاب ہے اس کے حوالے سے اس کو نکل دیا ہے اگر یہ جھوٹ ہے اپنے عالم پر تو مطلب ہوئی اس نے جھوٹ بولا ہے جھوٹ بولنا ہے یہ کام ہے دوسری بات اب میں نے قرآن سے قربانی کو ثابت کیا میں نے کہا یہ بکر گائے کی ایک قسمہ بحث اس نے اس بات کی نفی نہیں کی وہ ہے کہ حدیث مانگ رہا ہے قرآن کو نہیں جتنا رہا مالو ہے قرآن کی مجللوں کو مان جائے دوسری بات تیسری بات اس نے کہا مسنعی قربانی ہوگی میں نے کہا بالکل ہوگی جس طرح دو دانت گائے کے گرتے ہیں بحث کے بھی گرتے ہیں وہ بھی مسنع ہے تو کسی دنیا کی کتاب سے مجھے ثابت کر دے کہ مسنع یہ بینس نہیں ہوتی صرف گائے ہوتی ہے پھر گانا ساتھ نے سوال کیا میں نے یہ پیٹر میں سوال کیا بینس کا لفظ اس کے جائز ہونے کا اس کے گوشت کے حلال ہونے کا لفظ آپ مجھے اس کے دودھ کے حلال ہونے کا قرآن سے دکھا دیں حدیث سے دکھا دیں تو اب تک انہوں نے اپنے تین ٹرنمیل نہیں دکھا گیا پھر دیکھو گوڑے کی قربانی ان کے علماء نے لکھا جائز ہے فتاوہ ستاریہ ان کی کتاب ہے ہماری نہیں ہے آنڈے کی قربانی انہوں نے لکھا جائز ہے مرگی قربانی انہوں نے لکھا جائز ہے مجھ بھی الزام کیوں ہے آپ کے بڑے ہیں آپ اپنے بڑھوں کا گھڑے بند پکڑو مجھے کیوں کہتے ہیں دیکھو گھم کہتے ہیں کوڑے قربانی کال کے دن کو توڑا کوڑا نکلے میں یہ بات کر رہا ہوں بھائی بات ختم کر رہا ہوں دیکھو آپ کے علماء نے بکھا ہے گھوڑے قربانی آپ نے جائز لکھا ہے ہم تو حرام کہتے ہیں ہم حرام کہتے ہیں ہمارا موقع والا حمد اللہ کیوں اس لیے کہ گھوڑا ہمارے ہاں مفتہ بھی قول کے مطابق حرام ہے اور اس کی حرام ہونے پاس خود حدیثیں ہیں اور اہل حدیث آلم جس بچارے نے یہ کتاب لکھی بہنس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ یہ جہ جہ گوندلوی صاحب نے اس کو چھپوایا ہے پیچھے عقیدہ مسلم کتاب ان کا جو ٹیٹل بھی ہے لکھنے والے ہیں حدیث آلم اشیق حافظ نعیم الحق ملتانی انہوں نے ثابت کیا بہنس کی قربانی جائزہ ہے اور دعوی کے ساتھ ایک بات کہی ہے اس کتاب کے اندر کہ پوری تاریخ کے اندر بہنس کی قربانی کا انتار عبداللہ روپڑی صاحب سے پہلے کس نے کیا ہو جو ثابت کرو عبداللہ روپڑی ہو دنیا کا پہلا حدمی ہے بچارہ جس نے یہ کہا اس سے پہلے پوری دنیا اس کو مانت کے لیے آ رہی تھی حوالہ پش کر دیں اور پھر یہ میں نے کہا کہ ہمارے گوڑا حرام ہیں اور اس کی حدیثیں ہیں اور ان حدیثوں کے مطلق خود انہوں نے بھی لکھا ہے یہ نئی ملک ملتانی صاحب نے بیعث کی قربانی شفہ نمبریس کا اٹھانوے ہے کہتے ہیں واقعتاً گوڑے کی حرمت کے مطلق بعض احادیث وارد ہیں جن میں سے بعض ضعیف بعض حسن اور بعض صحیح ہیں کہتے ہیں اس کی قربانی کو مجیز کہتے ہیں تو ہم بیعث کی قربانی کرتے ہیں گائے کی ایک قسم ہے آپ گوڑے قربانی کہتے ہیں وہ قرآن کی کون سے ہے ثابت ہے ٹھیک ہے اگر حدیث کی کتاب انہوں نے پڑھی میں کہتا ہوں بلکل وہ حدیث ہے اگر متضاد حدیثیں ہوں تو بھئی حلت اور حرمت کے اندر تضاد ہو جائیں تو حرمت کو ترجیح ہوتی ہے یہ متفقہ محدثین کا حصول ہے اب بعض حدیثوں میں اگر گوڑا حلال ہے بعض میں اگر حرام ہے اور یہ پہلے حلال تھا وقت کئی بعد میں حرام ہو گیا اور اس کے حرام ہونے کی حدیثیں ہیں جیزا کہ اس آئل نے دیس آلم میں نئی ملک ملتانی صاحب نے بھی مان لیا اور حدیثوں کو بھی صحیح کہا ہے اب صحیح حدیث کو ماننا آپ کی قسمت میں نہیں کیا اس لئے ہمارا جیرم نہیں ہے آپ کے آلم نے یہ حدیث لکھی ہے اس کو پکڑو اس کو ٹونڈو چھاپنے والا کو ٹوڑو اور کسی کو ٹوڑو الحمدللہ ہم نے جتنی باتیں کی ہیں اس کسی کا جواب نہیں آیا الحمدللہ اور ہم نے الحمدللہ کو قرآن کی آیت کا کسی کا جواب نہیں دیا قرآن کی کسی آیت کا جواب نہیں دیا اور حدیث پڑی ان کے آلم نے اس کو عدیث کو لکھا اس کو عدیث کا نظر اس مانے سے انکار کر گئے یہ ان کی جہالت ہے اور یہ نہیں ثابت کر سکے کہ یہ بحث جو ہے یہ مسلمان نہیں ہے یہ نہیں ثابت کر سکے کہ بحث کا گوشہ حلال کیوں ہے پھر اقربانی جائز نہیں کوئی سوال کا جواب نہیں دے سکے اور اُلٹا جو ہے ہمیں آجوا ہاں کریں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کہہ ان سب کے شار سے بچائے وآخر دعوانہ شروع وظےنا ہے اور وہ اپنی بات کے دوے چھین یا ہے باقی میرے حساب چھونا نے کوئی ایڈی نا بزنی دلیا لیتا تھی اور باقی ایڈی نا نے اپنے اصلاب سے ایڈی کالوں یا تحریروں نہیں منیا اور روزے بھی اس میں چھوٹے سی جیڈی بات ایڈی پساندہ ہے وہ مان لے ہی جیڈی پساندہ نہیں ہے ایڈی پرانکار کرتا بو حریفہ حدیثوں سے تھے بے خبر بو حریفہ حدیثوں سے تھے بے خبر اس کے قائم کو شرم و حیاء چاہیے اس کے قائم کو شرم و حیاء چاہیے یا خدا ہم کو تیری غذا چاہیے محبے حادی محبا حادی محبا حدیث محبا حالی موسیقی